بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین السلام علیکم بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا میں ہوں آپ کا مذبان محمد خضر اقبال حاشمی سامین آج کا یہ پروگرام الحمدللہ دس محرم الحرام کی مقدس سعاتوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج کے دن کو تاریخی اہمیت انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہے میں بتاتا چلوں کہ آج ہی کے دن ہم سب کے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعایت توبہ قبول ہوئی تھی آج دس محرم الحرام ہی کا دن تھا جب آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کا کنارہ ملا تھا آج ہی کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا گیا تھا آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا ناظرین آج ہی کا دن تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکال لیا گیا تھا دس محرم الحرام ہی کا دن تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹا دی گئی تھی اور آج ہی کے دن پورے عالم انسانیت میں نہ صرف عالم اسلام میں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پورے عالم انسانیت میں حضرت سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام اور آپ کے جانسہ رفقہ کی کربلا میں ہونے والی شہادت عزمہ سے عظیم دروس حاصل کیا جاتے ہیں اور ان واقعات شہادت کو یاد کیا جاتا ہے سامین جامع ترمزی کی یہاں پہ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا رسول اللہ علیہ السلام نے اشارت فہمایا کہ میں حسین کا اور حسین میرا اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے ہم سب نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان جانتے ہیں کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں نبی علیہ السلام نے کمال محبت سے اشارت سمعیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے فلسفہ شہادت امام حسین پاک علیہ السلام ہماری برسغیر کی عظیم شخصیت جن کا شمار ہمارے اسلاف میں ہوتا ہے حضرت خوضہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی مشہور زمانہ ربائی میں اس فلسفہ کو کچھ یوں بیان فرمایا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین سامین کیا اپنے کیا بیگانے تاریخ عالم کے ہر بیدار موز محقق نے مورخ نے دانشور نے امامِ عالی مقام کی اس شہادت کو اپنے الفاظ میں اخراج تحسین پیش کیا ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ڈاکٹر راجنرل پرساد کی کوٹیشن یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا وہ لکھتے ہیں جوش نے بھی اسی مرکزی خیال کو اپنے انداز میں بیان کیا تھا کہ انسانیت کو بیدار ہو تو لینے دو انسانیت کو بیدار ہو تو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ خانوادہِ آلِ رسول کے چشم و چراغ ہیں آپ نورِ نظر ہیں صاحب زادے ہیں حضرت شیخِ طریقت سید جماعت علی شاہ صاحب کے میری مراد وطنِ عزیز پاکستان کی ممتاز علمی اور روحانی شخصیت محترم جناب علامہ پیر طیب شاہ بخاری ہیں طیب شاہ گلانی صاحب آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں آج کی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس انداز میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت آج کے اس دن کو یاد کرتا ہے اور فلسفہ شہادت امام حسین پر بات کی جاتی ہے تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام اور عالم انسانیت کے لئے کیا پیغامات اس میں بنہا ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید شکر گزار ہوں اور تمام الاتین ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اور یہ میرے لئے سعادت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش میں اپنی پاک بارگاہ سے برکتیں شامل تو امام علی مقام امام حسین آپ کو اگر قرآن کریم میں آپ کی ذات کو دیکھنا ہو تو مشہور وہ جو آیہ کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ اس میں آپ کو بلکل اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بعض مرتبہ کچھ چیزوں سے آزما لیتے ہیں کبھی خوف کی صورت میں کبھی بھوک کی صورت میں کبھی پیاس کی صورت میں اور کبھی ان کے جو سمرات ہیں یا اولاد سے تعبیر کی ہے مفسرین ان کو ان کو واپس لے لینے کی صورت میں تو اللہ کے خاص بندوں پر ان کے دراجات کے اعتبار سے مختلف مقامات کے اعتبار سے مختلف آزمائشیں آتی ہیں کبھی بھوک آجاتی ہے انفرادی طور پر کبھی پیاس آجاتی ہے لیکن امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام کی ذات تو وہ پاک ذات ہے کہ آپ ان ساری آیات کو پڑھتے جائیں آپ کو ہر ہر لفظ میں امامِ حسین علیہ السلام کا عکس نظر ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو قرآنِ کریم گویا آپ کی اس عظمت کو بیان کر رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ اور جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں ماشاء اللہ اور یہ تو سب کے ذہنشین ہونا چاہیے کہ پھول میں جو رانائی ہوتی ہے پھول میں جو جہر ہوتا ہے وہ تو اصل کا ہوتا ہے تو ان کی اصل تو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے تو گویا میرے محبوب بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین میں جو کوئی بھی تم کمال دیکھو وہ میرے حسین کا کمال تمہیں نظر آئے تو وہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم کا کمال تو انسانیت کے بارے میں جو آپ نے بات کی یہ بڑی اہم بات ہے آج کے یہ جو دس محرم الحرام میں یہاں سے جو میسج کنوے ہو رہا ہے پیغام دیا جا رہا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان اقدار کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ آخری جو حج پہ خطبہ حجت الودا میں جو اشاد فرمائے تھے وہ جہاں یہ تمیز ختم کر دی تھی عربی کی عجمی کی کالے کی اور سفید کی دورے کی تو اس کو چونکہ یہاں پر خطرات تھے اور وہاں انسانیت کی تظلیل کے پروگرام بنایا جا رہے تھے اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک انسانی قدریں بحال فرمائی تھی ان کو پمال کیا جا رہا تھا تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قدم میدان شہادت میں رکھا اور انسانیت کی بقاہ کے لیے پھر آپ بلکہ یوں کہہ لیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام شہید اسلام تو ہیں بشک آپ شہید انسانیت بھی ہوں بشک بشک آپ نے میدان شہادت میں قدم رکھا اور انسانیت کا بھرم رکھ لیا درست ساری انسانیت کا اس لیے آپ کبھی متعلق کریں جس طرح بھی آپ پڑھ رہے تھے تو جتنے بھی حریت پسند انسان ہے درست وہ کسی بھی مذہب سے کسی قوم سے کسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں بشک شہید وہ امام حسین علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں بشک کیونکہ آپ نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے درست تو اللہ پاک ہمیں اس آپ کی شہادت کے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے بشک اور یہ قیامت تک کے لیے بشک کہ انسانیت کے لیے کام کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت امام حسین علیہ السلام ہے بشک اور اس حد تک کہ اپنی جان سے گزر جاؤ بشک کیونکہ اللہ نے انسانیت کا بڑا بکار رکھا ہے تو یہ آج کا انسانیت کے حوالے شہید صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے آپ نے اشارت فرمایا اس حوالے سے ویسے بھی آپ اکدبی شخصیت ہیں جب ہم عدب کا مطالعہ کرتے ہیں تو رنگوں نسل کی اور مذہب کی امتیاز سے بالا تر ہو کے ہمیں بڑے بڑے دانشور جنہوں نے حلقہ اسلام ان کے کلم جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں جیسے یہ ابھی جوش ملیہ وادی صاحب جی بلکو انسان کو بیدار تو ہو لے ہیں ہر قوم میں نے مطالعہ کا اتفاق ہوا سروجنی نائیڈو ہیں یہ ڈاکٹر راجندرہ پرساد ہیں ایک طویل فیرست ہیں ان کے خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی میں بات کو آگے آپ کی اجازت سے بڑھانا چاہوں گا اور شہد صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ شہادت امام حسین پاک علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے اس شہادت کے مقام جی آج کہ اس دن میں یہ بڑا اہم ایک جو ہے یہ گفتگو ہے بڑا اہم بات ہے یہ اہم سوال ہے جی جی بلکو زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ بڑی شدت سے اللہ کی وارگاہ میں التجاہ گزار نظر آتے ہیں کہ مولا مجھے شہادت عطا فرما بشکت مولا میں شہید کیا جاؤں میں پھر زندہ کیا جاؤں میں پھر شہید کیا جاؤں یعنی آپ کی دعاوں میں اتنی شدت تھی کہ آپ رو پڑتے تھے تو آپ کی پاک ذات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا جو جوہر ہے وہ بلکل شدت کے ساتھ موجود تھا لیکن آپ کو شہید نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تو اگر آپ شہید ہو جاتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اس پر حرف آتا درست اب کوئی تو انتظام ہوتا قدرت کی جانب سے دیکھیں نا غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی شہادت کا آغاز تو ہوا شہادت کا یہی ہے نا جی ایک طریقہ کار کے دشمن حملہ آور ہو بے شک وہ اپنے اسلحہ سے کسی کو زخمی کرے خون بے جائے یہ تین چار چیزیں ہیں اور چوتھی چیز ہے کہ اس کی جان چلی جائے بے شک تو وہاں یہ سب کچھ ہوا دشمن حملہ آور بھی ہوئے بے شک اور آپ کی رخصار مبارک زخمی بھی ہوئے بے شک دانت مبارک سے خون بھی بہا بے شک تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئی چوتھی چیز تھی جان کا اللہ کے رسلے میں چلے جانا وہ ابھی باقی تھا تو اس کا انتظام پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بتا جکے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اللہ اکبر الحسین منی وانا من الحسین تو اس میں جتنے بھی جوہر ہیں جتنے بھی کمالات ہیں یہ میرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھا رہے تھے کائنات کو تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حفاظت کا ذمہ اللہ کی بارگاہ میں تھا تو اب قدرت نے پھر یہ انتظام کیا جیسے آپ فرما کہ نبی کریم کو شہادت بھی یہ رتبہ بھی عطا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر میدانِ کارزار میں کھڑا کر کے امام حسین علیہ السلام کو میرے محبوب کی جگہ پہ شہادت کا رتبہ دیا اور یہ حقیقت میں جو راز ہے شہادت کا وہ یہی ہے کہ یہ شہادت اصل میں میرے مصطفیٰ کریم کی شہادت سبحان اللہ یعنی شہادت ہے امامِ علی مقام کا سلسلہ جو ہے جو تعلق ہے وہ منسلک ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی زیادہ اور یہ شہادت اصل میں اس شہادت کا یہ زیادہ اسی لئے آپ سید الشہادہ ہیں کیونکہ آپ کی شہادت آپ کی شہادت نہیں ہے فقط بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہادت ہے اور یہ قدرت کا انتظام تھا کہ اپنے محبوب کریم کی دعا کو قبول کر لے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں اللہ نے قبول کیا بہت خوش شاہ صاحب شاہ صاحب آج کے دن کے حوالے سے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ امت کے نظر میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس شہادت کا اس شہادت سے اور اس عظیم ذات سے اور ہمارے نبی علیہ السلام سے امام الانبیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے شاہ صاحب بات کو آگے بڑھائیں گے روشہ صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ نے جہاں شہادت امام حسین پاک کو آپ نے بیان فرمایا آج رہتی دنیا تک جو امتی ہیں ظاہر ہے امت نے فیض لینا ہوتا ہے اپنی امت کے نبی سے تو امتیوں کا شہادت امام حسین پاک سے ہوتے ہوئے جس کی اصل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا مقام شہادت ہے تو امتیوں کا اس سے کیا تعلق اور کیا واسطہ بنتا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لئے کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے تاکہ واضح ہو سکے کہ مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقام کیا ہے اصل میں دیکھیں جی جتنی بھی عبادات ہیں یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی ہمارے بزرگ ہیں برسلی کے بہت بڑے تو انہوں نے صرف شہادتین میں یہ بات اٹھائی ہے آپ نے لکھا کہ جتنے بھی عمال ہیں ہمارے پاس مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں یا پھر روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی عمل جو ہم نیک عمال کرتے ہیں وہ ہم اینڈ پہ جا کے دیکھیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہیں آپ نے کیے ہیں تو ہمارے لئے سنت بنی اس لئے وہ ہمیں ثواب ملا اور وہ آپ نے قربانی والا مسئلہ تو آپ کی وہ سب کی نظروں میں ہے کہ اس سے آپ نے پہلے کر لی تھی تو اس کو ثواب ہی نہیں ملا یعنی وہ نبی پاک کی اتباع میں نہیں تھا ان کا عمل پتا چلا کہ دیکھنے میں بظاہر وہ جیسا بھی اچھا ہو اگر وہ رسول پاک کی اتباع میں نہیں ہے اس عمل کا کوئی اللہ کی بارگاہ میں عجر موجود نہیں عجر دینے کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل پہلے رسول پاک سرکار نے فرمایا اچھا اب شہادت تو بہت بڑا مرتبہ ہے امتیوں کو اس کا عجر اور اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنا ہے اس عمل کا بھی رسول پاک کی ذات میں ہونا ضروری تھا اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ وہی بات پھر آ گئی کہ ہمارے محبوب کریم علیہ السلام تو شہید بظاہر نہیں لیکن اگر آپ کے دامن میں یہ شہادت موجود نہ ہوتی تو امت کو اس کی اتباع نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عجر نہ ملتا محروم رہ جاتے ہیں محروم رہ جاتے ہیں تو ساری امت کو شہادت کے مرتبے اور اس کے عجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرنے کے لئے امام حسین علیہ السلام کی صورت میں اپنے محبوب کو شہادت عطا فرمائی تو قیامت تک جس کو بھی اس شہادت کا ثواب ملے گا وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ملے گا اور اسی لئے یہ محبوب کریم کی بارگاہ میں یہ شہادت موجود ہے بشک ماشاءاللہ الحمدللہ بے مثل ہے جہاں میں کمبہ حسین کا شہادت امام حسین پاک کے فلسفہ پہ گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب پیر سید طیب علی گیلانی صاحب ایک شاعر نے آج کے اس دن امام حسین پاک کی عظمت اور رفت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں یہ کہا تھا کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے کترہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے بچپن ہی میں یہ عزت یہ شان یہ مرتبہ بچپن ہی میں یہ عزت یہ شان یہ مرتبہ ظلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے اس کے لبوں کے بوسے کو پانی ترس گیا اس کے لبوں کے بوسے کو پانی ترس گیا یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے حق کو سلامتیو یقین و نماز کو امام حسین پاک کے نام حسین کے چار حروف پر غور کیجئی اور اس شیر کو سمات فرمائیے حق کو سلامتیو یقین و نماز کو یکجہ اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے دنیا میں جو محب شہ مشرکین ہے دنیا میں جو محب شہ مشرکین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے ہماری آج کی اس خصوصی گفتگو میں خان وعدہ اعلی رسول کے چشم و چراغ پیر طریقت محترم جناب صاحب زیادہ پیر سید تیب گلانی شاہ صاحب موجود ہیں میں سلسل گفتگو کو شاہ صاحب آگے بڑھاؤں گا آپ کی اجازت سے شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کے اس دوسرے حصے میں اس حوالے سے بات کا آغاز کریں کہ پوری دنیا کی سیاسی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اس کے خلاف ایجیٹیشنز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی وہ لوگ میدان میں نکلے انہوں نے جدو جہد کی کامیابی یا ناکامی ان کے حصے میں آئی کتا نظر اس سے لیکن میں چاہوں گا اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں کہ امام حسین پاک کا میدان کربلا کی جانے بڑھنا جو ہے اور ایک تو مسلم معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اس کا کیا کردار ہے اور دوسرا یہ کہ یزید پلیت کے ذاتی کردار کے باعث کیا اس جدو جہد کا آغاز کیا گیا کیا اس کی بیعت کرنے سے جو انکار ہے وہ اس کے ذاتی کردار کے باعث کیا گیا یا اس کا تعلق اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ساتھ تھا اسلامی معاشرے کی تشکیل کے جو بنیادی اصول اور جو بنیادی روح ہوا کرتی ہے یا اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا اس حوالے سے بھی ہماری امت کو اور آج کے دور کے جو صاحب فکر لوگ ہیں ان کی فکر بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ذاتی کردار کا کیا معاملہ تھا اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کا کیا معاملہ تھا آپ صاحب علم شخصیت ہیں آپ کی موجودی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائی جی بالکل امام امام پاک امام حسین علیہ السلام نے یہ جو میدان کارزار میں قدم رنجہ فرمایا یہ کوئی شخصی اختلاف نہیں تھا یہ ذہنشین ہونا چاہیے سب کے اور کچھ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں آپ کے خاندان کی جو عالی اور بلند صیرت اور بلند اخلاق ہے اس کا مطالعہ کرنے والے لوگ اور اس کو جاننے والے لوگ کبھی یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ امام پاک کا قدم رنجہ فرمانا حصول اقتدار کے لیے تھا ایک تو یہ بات آپ کے خاندان میں کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوا حضرت سیدنا عبد وقت صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے جناب معاویہ کے دور تک ایسا کوئی بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ اس خاندان میں سے کوئی ایسا کبھی کسی نے کوئی جذبہ رکھا ہو ایسا تھا ہی نہیں تو آپ نے یہ جو کربلا میں مخالفت کی یہ شخصی مخالفت نہیں تھی کیونکہ اس خاندان کا شیوہ ہے کہ اگر کوئی ذاتی طور پر برا ہو تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں درست بے شک جیسے بھی سمجھائیں تو اگر پھر کوئی ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ ذاتی طور پر غلط تھا یزید اور یقیناً غلط تھا بے شک کوئی شخص نہیں تاریخی شہادتیں موجود ہیں لیکن آپ کی جو مخالفت تھی وہ اس لیے تھی کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی ایک روح ہوتی ہے درست بے شک جو اسلامی ریاست ہے اس کی کچھ اس کا مزاج ہوتا ہے درست درست فرمائے تو چونکہ جب سے یہ تختنشین ہوا تھا یزید اس نے جو اسلامی اسلامی اقدار اور اسلامی معاشرے کی جو روح تھی اور جو اسلامی ریاست کا مزاج تھا ہمیں یہ بھی ذہنشین ہونا چاہیے کہ امام علی مقام کی جو شہادت ہے یہ فقط کسی ایک پہلو پہ نہیں ہے ہمہ جہت شخصیت ہیں آپ اور آپ کی یہ جو شہادت ہے یہ بھی ہمہ جہت جو ہے وہ ہمیں پہلو جتنے بھی ہیں اس کا درست دیتی ہے اور آپ کا فلسفہ شہادت بھی یہی ہے کہ اسلامی معاشرہ کی بھی حفاظت کی اور اس کی جو روح تھی جس کو مردہ کیا جا رہا ہے اور اسلامی ریاست کا جو مزاج تھا اس کو چینج کیا جا رہا ہے اس سے آپ ایک خطبہ جو ہے القامل في التاریخ کا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ علامہ ابن عصیر نے کہ امام پاک نے جو خطبہ دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جو ظالم اور ظلم کے اور ناانصافی کے ساتھ گناہ کے ساتھ لوگوں پر مسلط ہو جائے اور اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہو تو اس شخص کے سامنے اگر کوئی شخص موجود ہو اور وہ عملاً اور قولاً اس کو نہ رکے تو اللہ کو حق ہے کہ وہ اس شخص کو بادشاہ کی جگہ پہ جہنم میں ڈال لیں یعنی آپ کے خطبے کے الفاظ کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حلت و حرمت کو انہوں نے چینج کر دیا ہے اس لیے میرے لیے اب یہ ضروری ہے کہ میں میدان میں قدم رکھوں اور اس کو بدل دیں یعنی کہ ریایہ میں خاموش رہنے والے لوگ بھی جو جابر و ظالم حکم الرانگ کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کرتے جدو جہد اپنے انداز میں نہیں کرتے وہ بھی اس کے ساتھ شریک جرم قرار دی جائیں گے اور آپ نے خطبہ میں انشاد فرما ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو حق ہے کہ پھر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے چونکہ میں رسول کا بیٹا موجود ہوں میں ان اسلامی ریاست کے جو کا جو مزاج بگاڑا جا رہا ہے اور جو اسلامی ہمارا معاشرہ ہے اس کی روح کو جو مردہ قرار دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حلت و غرمت کا جو میار ہے اس کو اپنی خش پہ تولہ جا رہا ہے میں جو برداشت نہیں کر سکتا تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس وجہ سے میدان شہادت میں قدم رکھا اور آپ کی شہادت رنگ لے آئی اور اسلامی اصول اور اقدار اور اسلامی جو معاشرہ ہے اس کے جو مزاج کو اور اسلام کی ریاست کی روح جو ہے اس کو امام پاک نے بچا لیا اور اسی لیے آج تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہنا چاہوں گا آج کے پروگرام میں کہ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا یہ جو ہمیں ہمارے حرمت کے رشتے ہیں ماں بہنوں بیٹیوں سے یا ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اور یہ جو مساجد ہیں یہ میرے آقا حسین علیہ السلام کی قربانی کا سزکا ہے اگر آپ قربانی نہ دیتے تو یہ ساری ہلت و حرمت کا میار جو انہوں نے اپنی مرضی پر پرک لیا تھا وہ خراب ہو جاتا تو آپ کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم بہت خوب شاہ صاحب شاہ صاحب بڑی نوازش آپ کی شاہ صاحب عموماً ہمارے ہاں جب فضائل اعمال کو بیان کیا جاتا ہے اور مختلف اعمال کے مختلف فضیلتیں ان کا ثواب ان کی نیکیاں بیان کی جاتی ہیں عمت کو تعلیم اور تلغیب دینے کے لیے تو میں چاہوں کہ ہم چونکہ فلسفہ شہادت ہے امام علی مقام علیہ السلام کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ گفتبو فرمائیے کہ شہادت کا درجہ ہے اس کا ظاہر ہے اللہ کے ہاں ایک صلاح بھی ہے اور جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی بات آتی ہے تو اس کے صلحے کا تو یقین ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو شہادت کا صلح اور اور اس فلسفہ شہادت کے ساتھ کس انداز میں اس کے صلح کے معاملات ہوتے ہیں کچھ اس حوالے سے بھی گفتبو فرمائیے یہ شہادت ایک بہت بلند رتبہ اور مرتبہ ہے ایک مرد مومن کے لیے تو اس میں ہم احادیث اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سماعت کرتے رہتے ہیں کہ جب شہید جو ہوتا ہے اس کی جان جب جا رہی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ پیش کر رہا ہوتا ہے بیشک بیشک تو اللہ رب العزت اس کو سب سے اس سے بڑا اور کیا درجہ ہو کہ مالک اس کو اپنا دیدار عطا فرماتی� کہ وہ اللہ کے جلووں کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ اس اسی وجہ سے چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے جلووں کا دیدار کر لیا ہوتا ہے اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کا شاہد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں تو اس شاہد ہونے کی وجہ سے پھر اس کو شہید کا درجہ عطا کیا جاتا ہے اور پھر جنت میں تو سبحان اللہ یعنی میدانِ حشر میں تو اس کو عزت و تاج کے کرامت کے تاج پہنائے جائیں گے لیکن جنت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی یہ نعمتیں بھی تیرے لیے ہیں یہ نعمتیں بھی تیرے لیے ہیں کیونکہ تیرے پاس ایک سب سے قیمتی جان تھی وہ بھی تُو نے میرے لیے قربان کر دی یہ ساری جنت کی نعمتیں تیری ہیں اب تُو بتا میں آؤں تمہیں کیسے نواز پھر عرض کرے گا مولا وہ جو لطف تھانا تیرے دیدار کا تو میرا دل پھر یہ چاہتا ہے کہ میں پھر دنیا لگے میں دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور وہ لمحات جو لطف میں نے لیا ہے تیرے جلبوں کے دیدار کا وہ مجھے پھر میسر آجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں باقی چیزیں پیش کرتے ہیں کوئی مال پیش کرتا ہے کوئی روپیہ پیسہ دے دیتا ہے کوئی پراپٹی دے دیتا ہے تو اس کا یقیناً دس گناہ سات گناہ ستر گناہ سات سو گناہ سواب ہوتا ہے اچھا یہ جو جان ہے تو جان تو سب سے قیمتی نظر آنا ہے تو جب اللہ کی بارگاہ میں یہ جان ہی پیش کرنا ہے باقی ساری نعمتیں تو زندگی کی آسانی کے لیے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسی طرح ستر گناہ یا سات سو گناہ کے اعتبار سے ہی دراجات عطا فرماتا ہے اور اب اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مرتبہ پھر کیا ہوئی اللہ حکم اور یہ جان کوئی عام جان نہیں تھی یہ جان میرے مصطفیٰ کی جان اللہ حسول پاتھ نے فرما یہ میں اور حسین ہم ایک ہیں یہ میری جان ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں جان مصطفیٰ پیش کی گئی تو اس کو اللہ نے کس انداز میں استقبال کیا ہوگا اور وہ کیا مقام ہوگا شہادت کی زندگی کا اللہ حکم یہ ہے کہ آپ کو جو شہادت کے بعد زندگی نے صحیح ہوئی ہے اس کا مرتبہ اللہ کی وارگاہ میں ستر گناہ کے اعتبار سے اگر عام امتی کا لگائیں یا سات سو گناہ کے اعتبار سے تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا درجہ کتنا بلند ہوگا اپنے پاک مزار شیف میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے شک شاہ صاحب شاہ صاحب بہت خوب یقینا ہم ایک ادنا انسان کی جو عقل کی حدیں ہیں وہ اس تصور سے بھی ماورہ وہ صلح ہوگا وہ انعامات ہوں گے اور اس میں یقینا امت کے لئے بھی تعلیم موجود ہے جدوجہد کرنے والوں کے لئے راہ جہاد میں نکلنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے دین کی عظمت کو اور اس کی رفتوں کو بلند کرنے کے لئے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں ان کے لئے تعلیم اس میں پنہا ہے شاہ صاحب میں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ کی اجازت سے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو شاہ صاحب میں مختصر لمحوں میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اشارت فرمائیے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا جو شہادت کا جو آپ کو ردبہ ملا اس میں عالم انسانیت کے لئے اور عرباب جو اقل و دالش ہیں ان کے لئے اس میں کیا پیغام موجود ہے میں نے اقل و دالش کا لفظ جانبوج کے استعمال کیا اور اس کی غرض و غایت آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی جدوجہد کی جاتی ہے کوئی کام کوئی فیل سر انجام دیے جاتا ہے تو اس میں جو اقلی ضروریات ہیں اور اقلی دلائل جو ہیں اور جو اپنی لوجکس کے تحت جو ہم لوگ پلاننگز کرتے ہیں ہم لوگ فیستے کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ عمل دخل ہم دیتے ہیں تو کیا اس قسم کی جدوجہد کرتے ہوئے اقل و خرد کا مقام کی سطح تک ہونا چاہیے توقل کا مقام کی سطح تک ہونا چاہیے اور پھر جب ہم ان سوالات کو لے کے واقعہ کربلا کی جانے بڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کیا جواب اس پر ملتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام کی آپ نے بات کی ہے کہ عرباب اقل و دانس کے لئے تو میں چاہوں گا کہ اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں بارگاہ خلیل میں اور بارگاہ اسماعیل علیہ السلام میں جانا پڑے گا کہ علامہ اقبال کلندر الہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے کا وقت تھا نمرود کی آگ میں تو اس وقت آپ نے جو لکھا ہے کہ عقل محوے تماشائے لبے بام تھی ابھی کہ آج سے نمرود میں کود پڑا عشق یعنی عقل تو ابھی منڈیر سے وہاں سے مشورہ جانک رہی تھی مشورے دینے کے لئے آ رہی تھی جوان ہے جل جائے گا تو عشق نے آگ میں چلانگ لگا رہی اور یہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میں میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میری اولاد ہیں میرے بتیجے ہیں میرے دوست ہیں تو عقل تو یہی مشورہ دیتی ہے کہ آپ رک جائیں اور مسلحت پسندی کا مشورہ دیتی ہے عقل لیکن جماع عشق کا جہاں ڈیرہ ہو وہاں پھر امام علی مقام علیہ السلام کا یہ میسج ہے صحبانِ اقل و دانش کے لئے عربابِ اقل و دانش کے لئے کہ عقل بھی اللہ کی طرف سے ایک نور اور نعمت ہے بشک بشک تو آپ پھر ایسا کریں جب کوئی ایسا کڑا وقت آ جائے اسلام پر اور اسلامی سرحدوں پر درست اور مسلم سوسائیٹی اسلامی ریاست پر بشک اسلامی خاندان یہ جو ہے تو اس وقت پھر عقل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی تابع کر دیئے تھے وہاں اس کو بھی قربان کر دی تو جب عقل قربان کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک بڑا درجہ عطا فرمائے اگر وہ بچ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کے نور کو اور بڑھا دے گا اور اگر عقل جیسی ایک عظیم نعمت اور نور کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی گا اور کہے گا کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میں بس اپنے عشق سے مشورہ کر کے قربان ہو جاؤں گا اور عقل کو اس کے تابع کر دے گا اور قربانی دے دے گا تو اللہ کی ذات پر توقل کر کے وہ میدان میں کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو قربان کرنے پر بھی روزِ حشر ایک عظیم رتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہوتی ہیں ان میں سے آپ وقت نکال کے آپ تشریف لائے میں پروگرام کے اختتام پر شاہ سے باپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آلِ رضول ہیں آپ تشریف لائے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں تو دعا سے اس پروگرام کے اختتام کیا جائے اور ان قبولیت کے لحوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول فرمائے جی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی محمد وبارک وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنع عذاب النا میرے مالک آج کے اس عظیم شان قربانی کا دن ہے یہ تیری پاک بارگاہ میں خانوادہ رسول کریم علیہ السلام کے چشم و چراغ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے دوستوں کی قربانی پیش کی مالک یہ بڑا عظیم دن ہے پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں میرے مالک ہماری دعاوں کو شرف قبولیت آمین مالک و مولا آج کے اس دن میں ہم ان سب لوگوں کے لیے اپنے لیے تیری پاک بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں التجاہ گزار ہیں کہ جو کسی پریشانی میں مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں میرے مالک مولا حسین علیہ السلام کی کربلا مولا کی کربانی کا صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرقا دیں میرے مالک حضرت علی اسغر علیہ السلام کی کربانی کا صدقہ متجاہ گزار ہیں آج کے اس دن میں کہ جو بے اولاد ہیں مالک ان کو میرے حسین لجپال علیہ السلام کے اس پاک بچے کا صدقہ نیک سالے اولاد عطا فرقا دیں اور وہ جو پاک بیبیاں تھی جنہوں نے میرے مالک اپنی کربانیاں پیش کر دی اور اپنی جو اب تیری پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئی تیرے محبوب کے شہزاد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس میدان کارزار میں میرے مالک ان کا صدقہ ہماری عزتوں کو محفوظ کرتا ہماری بیٹیوں بہنوں کو حیاء کی دولت عطا فرقا مالک جناب علی اسغر اور جناب قاسم علیہ السلام کا صدقہ التجا گزار ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو حیاء کی دولت نصیب فرقا پروردیگارہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں اہلِ بیت اتحار کی مبدت اور محبت پہ زندگی اور موت نصیب فرقا میرے مالک جو میسج اور جو پیغام کربلا کے میدان سے چلا کہ ہم آئے میرے محبوب کریم جب دنیا میں آئے تھے تو سجدے میں تھے میرے امامِ علی مقام گئے تو سجدے میں تھے یہ ایک پیغام تھا محمدی پیغام اور حسینی پیغام ہے کہ لوگوں سجدہ ہی ہماری جو روح کا سکون ہے تو مالک ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق آجا فرمہ اور وہ سجدہ جو وہاں پر بچایا گیا میرے مالک اس سجدے کے صدقہ ہمیں بھی سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے ہمارے ملک کی سلامتی فرمہ عالم اسلام کی سلام کی فرمہ ہم سب کی خیر فرمہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم و تو علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعالی وصحبہ مبارک وصبی دسم خرم باوقت شام حسین دسم خرم باوقت شام حسین زخم ہی دسم خرم خرم باوقت شام حسین دسم خرم باوقت شام حسین زخم ہی زخم تے تمام حسین زخم ہی زخم تے تمام حسین دسم خرم زہ 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 سوچو آ آ آ آ آ آ کون تھا آ 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 جس نے رکھا تھا ان کا نام حسینؑ کہ جس نے رکھا تھا ان کا نام حسینؑ دسم ہر جم کیا جاتا تھا آپ کی خاتے کیا جاتا آپ کی خاتے لمبے سجدے کا ہے تمام حسینؑ لمبے سجدے کا ہے تمام حسینؑ دسم ہرم اور دسم ہرم کو دل نہیں ہوتا ہرم دسم ہرم کو دل نہیں ہوتا شام ہوتی ہے صرف شام حسینؑ شام ہوتی ہے صرف شام حسینؑ پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لی جائے سبر کہتا تھا خود کو تھام حسینؑ سبر کہتا تھا خود کو ہوتھام حسینؑ دسم ہرم بوقت شام حسینؑ بےمثل ہے جہان میں کنبا حسینؑ کا